جو بزری ہو بحرمت نجفا علی امام منستو منم غلوم علی 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 جانم تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم امیر مومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے سمجھیں یاد رکھیے امیر مومنین کی شخصت کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کا سہرہ لینا پڑے گا دو تین جملے اپنا درد دل بیان کروں جس طرح سے امیر مومنین کی مدھت کا طریقہ آ چکا ہے وہ ہمارے نوجوان جو دیکھیں کر رہا ہے اس کی نیت خدا جانتا ہے لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے خوف ہے اور واقعاً بڑا افسوس بھی یہ دھڑکا ہے یہ جو بچے بچہ رہے ہیں کیا بدنصیبی بدبختین کا مقدر ٹھہرے گی جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کو اس طرح کی جو آج کل مدھت کی جا رہی ہے وہ سامنے آئے گی کی آڑ میں با خدا آپ یہ موسیقی کے آلات لے کر امام حسین کی ذریعہ متار کے سامنے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ضمیر میں خود گواہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے مسئلہ یہ بچوں کو مخاطب ہوں بڑے ہمومنے لوگ جانتے ہیں کہ لائکس آف یورشپ نے جو یہ لانت آئی ہے نا اب آپ کی نگاہوں کے سامنے ذات علی بن عبی طالب نہیں ہیں کتنے لائکس پڑے لائکس جائیں جہنم میں عبی بن عبی طالب نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہم میں سے کوئی بھی شاعر سید ہمیری کی ٹکر پہ نہیں جا سکتا کہ جس کے قصیدے کو امام رضا نے حفظ کرنے کا حکم دیا ہم میں سے کوئی بھی دیبل کے مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ امام جعفر صادق کے سامنے مرحلے پڑا ہم میں سے کوئی بھی ابن سکید کے مرحلے پہ نہیں جا سکتا لہٰذا آپ لوگ اپنا اظہار وجود کی جا اگر آپ نے اپنے آپ کو عزت نہیں دی امام کی بارگاہ میں کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا میں سنیے اسی چیز کے جہاں پر وہ نجس آلات اللہ و لہب لگائے گئے ہیں جو شان علی بن عبی طالب کے ساتھ نہیں ہیں اس بات کو سمجھئے اور یہ مسئلہ آسان نہیں ہے ہم کلیسہ میں گرجاؤں میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ سے وہاں پر پیانو اور ستار اور گٹار ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو لانے کے لیے یہ تمام کے تمام کام کیے گئے اور اب جو بھی ہو اس کا مخاطب میں کسی شخص کی طرف نہیں کر رہا غلط کام غلط کام ہے جو ہو رہا ہو اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اور بچیوں سے کہ اس بہاؤں میں بہنے سے بچیں علی بن عبی طالب کو لائکس کی ضرورت نہیں ویورشپ کی اس طرح سے کہ اس طرح پانچویں اور چھٹے امام نے بیان فرمایا رسول اللہ نے بیان فرمایا آپ اس ان خطوط پر چلیے لہذا اب یہاں سے جو آپ کے سامنے آیت میں نے پڑھی اور امید یہ ہے کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں اس کو ہدیعہ کریں گے کہ مولا آپ کے دادا کا جشن ولادت ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں امیر ممنین رسالت ماب کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھائی کا جشن ولادت ہے تمام کے تمام شہدہ صدقین صالحین رسول انبیاء ملائکہ مقربین ان تمام کی بارگاہ میں اس کو ہدیعہ کریں گے اور سب سے بڑھ کر منصوب ہے ہماری آج کی یہ تقریر ہدیعہ کرتے ہیں بارگاہ میں کس کی بارگاہ میں کہ جس کے دسترخان پر ہم بیٹھے ہیں اور جس کی امامت کے سائے میں ہمارا ایمان ترقی کر رہا ہے ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں اور جس ہستی کی معرفت ہم سب پر واجب ہے یعنی ہمارے اور آپ کے بارویں آقا اور مولا حضرت حجت ابن الحسن الاسکری صاحب الاسوزم صلی اللہ علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد